اگر کوئی چشتی نہیں تو انہوں کو پچھے تو چشتی ہیں تو کہہ سکتا ہے نہیں گناہگار نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ سہر وردی نہیں انہوں کو پچھے تو سہر وردی ہیں تو کہہ سکتا ہے نہیں علماء فرماندے اگر کوئی بندہ قادری نہیں تو انہوں کو پچھے تو قادری ہیں تو اے ناکھے نہیں گناہگار ہو جائے گا کیونکہ دوسرے سلاسل کسی نہ کسی مساتت تو چلے کہ قادری سلسلہ ڈائریکٹ عبدالقادر دے نہ تو چلے کہ جیڑا قادری سلسل دا انکار کر دے وہ عبدالقادر دا انکار کر رہے اس واسدہ ایسی سارے ہی قادری اچھی بولو ایسی سارے ہی اچھی بولو ایسی سارے ہی قادری حضور غوث سے پاک دے منہ ناڑے اچھی سارے ہی انہیں دے منہ ناڑے اور انہیں دے ذکر سون کے سانو وجد آجائے حالہ درباندے تُو غوث ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شہدار تیرا تُو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدار تیرا تُو غیث ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا ہے تیرا ہر غوث ہے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حسدی عبالہ وکھار میں ایک منہ حضور غوث پاک دی بار گئے چاہ گیا ترز کردہ حضور پریشانی دعالم چیرے اٹھے پریشانی دس رات حضور غوث ہے پاک کچھ دینے خیر ہے کہنے لگا حضور والد فوت ہو گیا کہ آج میں ہوں بڑا پریشان دیکھے بہت کبر آیا پریشان اچھا آپ نے فرمایا اچھا تیرا باپ فوت ہو گیا تو انہوں پریشان دیکھے انہیں کہا جی میں پریشان حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے پہ تیرا اببا قدیس آج دے مدرسے چاہے تو ساں اڑی اڑی یا کنی زوان مہرانہ ویسے منہوں کو بھی پنجیس حال ہوگئے نے خطابت کر دین میں نہیں جی آج تک کو بندہ سبحان اللہ کہیں دا مردہ بکھی تو جی کل میں زبان تے انہوں موت آجائے اتنا چنگی موت بھی کوئی دی تو سی دردنے ہوئے لفظ کہنواز دے حالانکہ جیڑا بندہ اے لفظ ایک بار یاکھے نا اللہ انہوں نوے نیکییں آتا فرما دے او دے نوے گناہ موافر مند ہے او دے نوے درجے بھلان کر دے اون میں نیکیاں دسیاں تا سارے سبحان اللہ کھن لگ پہ اون اللہ دی رضا واسطے بھی آکھوں سبحان اللہ توڑے زب مسلامت آپ نے فرمایا تیرا اببہ کدھی ساڑے مدرسے چاہیا ہوئے کدھی ساڑے مدرسے دا لنگر کھا دا اونکہ زور نہیں اچھا انہیں لنگر نہیں کھا دا اچھا تیرا اببہ کدھی ساڑے مدرسے دا پانی پیتا ہوئے اونکہ جن نہیں ساڑے مدرسے دے اگوں دی لنگیا ہوئے انہیں کہا حضور تو اگے مدرسے دے اگوں دی لنگیا ہوئے فرمایا انہیں فکر نہ کر چیرے اٹھو غمگینی دے سرات ہٹا تو خوش ہو جا اگلے دن آیا تو خوش آپ فرما دے بڑا خوش نظر آ رہے ہیں اببہ انہوں بڑا خوش ویکھے لیکن نہیں ہے تجسو یہ تو ساکھ فرمایا میرے مدرسے دے چون لنگیا کوئی روٹی کھا دی کوئی پانی پیتا یا اگوں دی لنگیا اس گالدی میں نو سمجھ نہیں آئی کہ میں آنکھا اگوں لنگیا تجسو کہ ہونتے نو فکر کرن دی لوڑ ہی نہیں عبدالقادر جلانی مسکرا کے فرما دے رب پہ گوارا نہیں کر دا پہ جتھے عبدالقادر دے پیر لگے ہونا اللہ ہونا جگہ تو لنگن وارے بندے دی بخشش نہ کرے یہ ہیں عبدالقادر تاؤن دی بیماری آگئی تاؤن دی بگداد تاؤن دی بیماری لوگ کی مرنے شروع ہوگی دھوڑے دھوڑے لوگ آئے عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی دے دربار بھار گائے چاہے حضور تاؤن دی بیماری نہ بندے مردے پہ حضور واسع پاک نے فرمایا انہوں کو میرے مدرس سے دیکھوں کہا پوٹک لے جاؤ ترپانی لے جاؤ کہا کھاؤ تے پانی پیو کوئی بندہ تاؤن دی بیماری نہ لیں مرے گا توجہ ہے تو کہا تے دنگر کھان دے کیوں بھائی کہا سپوس تے دنگر کھان دے حضور واسع پاک کہا پوٹک لے جاؤ بندے بھی کھان پانی میں پین جنا جنا کھا پوٹک کھڑیا تے پانی پیتا ہو تے ہوگے ٹھیک تے جیڑے نہیں جھنا مندے باہ دے چاؤن تے انہوں کہاو تھے کوئی نہ ہون پریشان پڑیاں کی تبدل قادر جلہ نے فرمایا جی کہا موک گیا تو کوئی گلنے پانی تے نہیں نہ موک گیا انجیڑا پانی پی اگر اللہ انہوں بشاہ اتا فرما ہمارا پیر وہ ہوتا ہے ہمارا پیر وہ ہے جو عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو حضور غوث پان بڑے بڑے شیخ قدی انہوں نے لڑنا گیا نیا کیا پیر طریقہ رہبر شریعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اللہ مولانا حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نا قدی نیا کیا وہ دی وجہ کی پس ہاتھی ستم دریفی ہے اسی حضور غوث پاک من صرف مرد زندہ کرن وازت رکھے صرف ایس وازت رکھے اپنے باسو باب باری آلہ حضرت امام آلہ سنت آلہ علیہ تسانی تو تک رکھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک آ دے چمک آنے والے سانو کسے نہیں پتا پی آلہ حضرت ایک ہزار کتاب تو زیادہ دے مصنف جنہ کتاب مدع علمان نام ہی نہیں ہوں سانوے سوچ ہونی چاہ دی یہ سانوے کتن تا عورتے ہونا پی رہا نال کوئی تعلق نہیں جڑے تمہیں آلہ ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھے رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے ہم بتھے رہے ہیں سانوے نال کوئی تعلق نہیں اسی زیفل اتقاد بن گئے ہیں بڑے بڑے زیفل اتقاد سانوے لائکے چیک بینڈے چیک بابا آگیا رانہوں دیا وگن کپڑے ہو دے پاتے پتہ نہیں کتھو کتھو مچارا مار کھا کے آگیا کبرستان چنے ڈیرہ لالیا پینڈے بندے دو دووی ہوتھے کیوووی ہوتھے لسیوی ہوتھے دائیوی ہوتھے سال پورا انہوں خوایا پینڈے مولوی نو اکھنے تیر ماں کمی ہیں انہوں سمجھنی ککھنا تے جناب بابے کھوڑ کے اوٹیل تے سارا کچھ جا رہا ہے تدے سامنے بیکنا سال بات تے کہیں دنے بابا جی اور اندے مو تے بڑا نور ہے تے میں گا پاگل ہو جنات تساہ انہوں دے تک سنڈے نو دے اوٹے مو تے بھی نور آجا ان جتا سنڈے کسے بابے نار کوئی تعلق نہیں جا فاڑی توجہ ہے کیونکہ نائیلی نے بوٹی پیتی تے نام پایا سارا مگا چھوٹھی تو نہ تو لائی ہے نا ایسے چھوٹھی کون لگا داڑی رکھڑی نے آلی دے ملنگا تے لیٹنو ودائی رکھڑا ہتھی پاک کے لوے دیا مگا تے چمٹا ودائی رکھڑا ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے ہمارا پیر عبدالقادر جی لانی الحسنی والحسنی آپ فرمان دیں انہوں اللہ نے اقرار نامہ اہد نامہ اتا فرمایا جیدی لبائی تے چڑھائی مشرق و مغرب چھوٹھی ہوئی ہے اور دے اتے میرے سارے مریدان دا نان لکھے ہیں میں نہیں آخر سر و لسرار حضور خوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ 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 آپ فرما رہے ہیں کہ پورے مریدان دا نامہ لکھے ہیں تے تھلے اے بھی لکھے ہیں کہ سارے دے سارے جنب دین ماندے جہانم دے داروگے کسے نے پوچھے عبدالقادر جی نانی رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے مرید تیرے کھول نا ہے انہیں کہا رب کائنات نے اجازت ہی نہیں دی عبدالقادر دے کسے مرید نا لکھن واسطے وہ یہ ہے عبدالقادر تاگر کوئی سانو ایک ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی چھوٹے موٹے پیران کوڑ کیلین جاندے گو اسے پاک داتا بابا خات جات میں کہا توں کدھی گل کرنے اندہ نبی پاک دی شکر توں نبی پاک پیر ہی من لے اندہ جی اب بابا داتا بابا خات جات خواہ اس پاک کوڑ کیلین واسطے جاندے جی ایک کوئی جگہ دا پیر میں کہا تو اڈے اببا جی دا کی نائے اندہ رحیم بخش میں کہا حضرت آدم دے متعلق وادہ کی خیال اندہ جی اببا جی نے میں کہ اڈا وڈا اببا اللہ نے اسمان نا دیا مسجود ملائک آدم ساری مخلوق آدم سارے نبی آدم بچ جی اڈا وڈا اببا رحیم بخشتا نا اندہ جی جتا کی دا نان نا نا میرا سلسلہ توڑ نہیں جان دا گوث پاک دا ذکر نہ کر ساڑا سلسلہ سرکار تک نہیں جان دا اندہ توانو اللہ پتر نا دو تسی گوث پاک دی بار گا چرزان کر دی دربار تر جان دی اللہ سانو کتر دے کتی دے بار بار بچے اندہ نے وہ کدی کسے دربار تے نہیں گئی میں کہا تُو ٹھیک آکھ کتی جان دی نہیں ہائے 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 میں کہا کتی دربار تے ہولی بولے کتی دربار تے نہیں جان دی جڑی ہو گئی کتی دربار تے نہیں جاندی تے میں کتی دربار تے نہیں جاندی تے دین دی بھی کتور رہی جڑے جاندے نہیں انہوں پچ اللہ نے سوڑے ملٹے عطا فرمائے میں ایک جگہ تے تقریر کرنے گیا دربار شریف تے اس سے پاک دی با فلسیت ایک بند رکا کلیا انہیں کہ شاہ جی اتھے لکھے آسی جی جی بندہ اتھو ٹان ٹانی پر نہیں انہا ہو جاندی تے میں ایک دین اتھو ٹان پان کے لیا گیا میری تے نواد لا تا نہیں پان لی دوسری بڑا ولیان دا ذکر کر دے میں کہ کتہ مسیطے پشاب کرے عدب دا تقاضہ اے کہ تھا چھاب کی تا تمنو آپ پہ یک گال ٹوک کے گان لگا جی ہو کی مر سکتا ہے میں کہ کیوں آنگ جی اللہ پتہ نہیں یہ کتہ ہے میں کہ اے ہوئی تے نو میں دس اچان مات ہاں ہاں ہنہ نو ہنہ ایک قدی لا تا پجے گی تا دوجہ آجائے گا اپنی حالت نو بدلنے اسی نبی دا ذکر کرنے ولیان دا ذکر کرنے پر اسے قدی نقش قدم نہیں پنایا اسی ملاد دا ذکر سننے پر اسے قدی یہ نہیں سوچا میرے نبی نے پیدا ہونے پیلا کم کی تا کی ڑا سب تو پیلا حضور نے سجدہ کی تا چونکہ میں سیدہ ہوں تا علماء قدم تیاترہ کے جملہ دین لگا میرے نبی دا پیلا سجدہ تا کربلا وچ حسین دا آخر سجدہ دیدے دیل لے چنا وہ قدی بھی نماز تو غافل نہیں ہو سکتا